ملکے پڑھو یوں کہا کرتے ہیں سننی داستانے اہل سنت توانو مبارک ہوئے امام حسین دا خطبہ توانو سنا ماں کربلا دے میدان دے اندر امام حسین نے جڑا خطبہ دیتا ہے خطبہ سنو گال بلکل اختتام دی طرف جا رہی امام حسین نے جڑا خطبہ دیتا ہو دی اندر آپ نے فرمایا لوگوں میرے خاندان اور نسب کا خیال کرو میں کون ہوں پھر اپنے نفسوں کی طرف رجوع کرو ان کو اعتاب کرو سرزنش کرو یعنی اپنے آپ کو ملامت کرو تم کیا کر رہے ہو تم میرے میرے دشمن ہو گئے ہو اپنے آپ کو ملامت کرو آگے فرمایا اور دیکھو کیا تمہارے لیے میرا قتل حلال ہے کیا میری عزت میری عبرو کو پمال کرنا جائز ہے کیا میں تمہارے نبی کا نواصہ نہیں ہوں نبی کی لخت جگر فاطمہ کا لال نہیں ہوں کیا میں رسول اللہ کے بھائی علی کا بیٹا نہیں ہوں سب سے پہلے جو ایمان لائے کیا تم اس چیز کی تصدیق نہیں کرتے آپ نے اشارت فرمایا کیا حمزہ سید الشہدہ میرے باپ کے چچا نہیں ہیں کیا جعفر تھے یار جو شہید ہیں وہ میرے چچا نہیں ہیں کیا تم تک یہ بات نہیں پہنچی میرے نانا نے کیا فرمایا تھا سنیو ذرا سنو اور خوشی سے جھوم اٹھو امام حسین اکربلا کے میدان کے اندر کوفیوں کو مخاطب کر کے آل سنت کی شان بیان کی آل سنت کی حمیت بیان کی آپ نے فرمایا اوہ کوفیوں سن لو رسول اللہ نے فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا لیو آخی میرے لئے فرمایا میرے بھائی حسن کے لئے فرمایا حازان سیدہ شباب اہل الجنہ میرا حسن بھی میرا حسین بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں وَقُرَّةُ هَيْنِ اَحَلِ سُنَّا فرمایا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈ گئے ہیں نہیں ایڈی ٹلی ہے سبحان اللہ نے اے دیوارہ میں قیامت تاک واسطے تو ساں آج میں تو ساں کوئی زندگی دا اعتباری خدو مار جائیے اے نہ دیوارہ اس مسجد نے قیامت تک رن ہے اے دیوارہ میں قواہ ہو جان کہ امام حسین دے نا تو سبحان اللہ کیسے کسے تھوڑا جا اور زور یار امام حسین اس مشکل وقت دے اندر سانو نہیں بھولے ساڑھی عامیت ساڑھا مقام اور آل سنتی حقانیت امام نے کربلا دے میدان دے اندر بیان کی تی ہے تسی ٹلی جی سبحان اللہ اچا کو سبحان بہان امام حسین نے فرمایا میرے لیے میرے بھائی کے لیے نانا جانے فرمایا حازان سیدہ شباب اہل الجنہ وقرہ توین اہل سنہ کہ یہ میرے دونوں شہزادے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں آل سنت کی آنکھوں کی تھنڈک بھی ہیں کیا تم تصدیق کرتے ہو تصدیق کرتے ہو آگے امام حسین نے فرمایا لوگو جو کچھ میں نے کہا حق و صداقت پر مبنی ہے میں نے جھوٹ نہیں بولا اللہ جھوٹ بولنے والوں سے بیزار ہے تم اگر تمہیں یقین نہائے بن عبداللہ موجود ہیں ابو سید خدری موجود ہیں سال بن سعد موجود ہیں زید بن عرقب موجود ہیں ان سے پوچھ لو رسول اللہ نے یہ فرمایا یہ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا یہ دونوں میرے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تمہیں جنت کی ضرورت نہیں ہے جنت کے سرداروں کے ساتھ دشمنی جنت کے سرداروں کے ساتھ ٹکر امام حسین نے ایوجت پوری کی آپ کو یقین تھا اللہ کریم نے مجھے شہادت کے مرتبے سے سرفراد فرمانا ہے امام حسین حجت قائم کر رہے ہیں یہ نہ ہو کوئی بندہ کسی بھول کے اندر کسی بھی یعنی وہ کسی وہم کے اندر یہ نہ ہو میری وجہ سے دو زخمے چلا جائے یہ نہ کہے کہے قیامت کے دن یا اللہ مجھے خبر نہیں ہوئی تھی حسین کی کیا شان ہے حسین کا کیا مقام ہے اس لئے امام حسین نے کھول کھول کے اپنی شان بیان کی اپنے مرتبے مقام کو بیان کیا تاکہ کوئی بندہ شاک اور شبہ میں نہ مارے آتھا ہے اے وی رحمت اللہ عالمین دا نواسہ سی نا تیر رحمت کر در امام حسین شفقت کر دے رہے ہیں ہوش کرو دوسری کدے مخالف ہو گئے ہو کنوں قتل کرنا چاہتے ہو خبر نہیں تو آنوں کہ میں ہوں عجد بارچ رسول اللہ نے فرمایا سی اے جنت دے نوجوانہ دا سردار ہے اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے کہے فرمایا خدا کی قسم مشرق سے لے کر مغرب تک سوائے میرے تم میں کوئی بھی رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہے میں واحد حسین ہوں میرے سوائے کوئی رسول اللہ کا نواسہ نہیں ہے نا تمہارے غیر میں سے کوئی نواسہ رسول ہے میں تو خاص تمہارے رسول کا نواسہ ہوں مجھے بتاؤ کیا تم اس لیے میرے در پہ ہو گئے کہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا امام حسین نے کہا میں نے کیا تم میں سے کسی کو قتل کیا یا تمہارا مال میں نے چھرایا یا میں نے کسی کو زخمی کیا مجھ سے کساس لینا چاہتے ہو کیوں تم میرے دشمن بنے ہوئے ہو کیا وجہ ہے لیکن وہ عزلی بخت بدبخت تھے انہوں نے امام حسین کی شان کو نہ سمجھا اور عزلی بدبخت عبدی بدبخت بن گئے انہوں نے اپنے لئے جہم کو خرید لیا چار دن کی زندگی تھی دنیا کے حرس لالچ کے اندر آکے اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا لوگو بھوکا بھیڑیا وہ بکریوں کے ریوڑ کے اندر اتنی تباہی نہیں کرتا جتنا دنیا کے حرس بندے کے دین کی تباہی کرتی ہے یہ سارے جتنے بھی جزیدی تھے انہیں خبر تھی کوئی بھول نہیں تھی کوئی پردہ نہیں تھا کہ یہ کتنی شان والا نواسہ ہے شہزادہ ہے صرف دنیا کے چاند دن کی زندگی مال کے لیے ان کی آنکھوں کے سامنے دنیا کی محبت کے پردے آگئے امام حسین کو شہید کر کے عزلی بدبخت بن گئے تو شاعر کہتا ہے اے زمینِ کربلا تو اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لا شائے جگر گوشائے بطول مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئیں مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئیں سہراب کر گیا تجھے خونے رگ رسول کسی اور دیوانے امام حسین کی بارگاہ میں حدیعہ کی رج پیش کیا وہ کہتا ہے دشتِ بلا کو ارش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفی کا مدینہ بنا دیا ملکہ پاڑو جنگل کو مصطفی کا جنگل کو مصطفی کا مدینہ بنا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تُو نے حسین مرنے کو جنہ بنا دیا تُو نے حسین مرنے کو جنہ حضرات محترم امام حسین شہید کر دئیے گئے آپ کے ساتھ ہی بھی شہید ہو گئے جب وہاں سے پاک بی بیوں کا کف رائنہ بقی رائنہ مدینovan